اعوذ باللہ من شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنے بھائیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیاریت سے گھنگے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ کو بہت سارا رزق اور اپنی رحمت اپنی نعمتوں سے نوازے اتنے کے ساتھ آپ کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور اس کے بعد ایک پیارا سب حضیفات کو بتاؤں گی رزق کے خلال حاصل کرنے کا جو لوگ رزق سے پریشان ہیں دولت سے پریشان ہیں گھر میں پریشانی ہیں ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ جب بھی ازان ہوتی ہے جب بھی ازان ہوتی ہے تو آپ لوگ ازان کے وقت باتیں نہ کیا کریں یقین مانیں جو لوگ ازان کے وقت باتیں کرتے ہیں اللہ پاک ان کا رزق دنیا سے اٹھا لیتے ہیں اور ان کو لاچار کر دیتے ہیں بہت سے لوگ ہیں ازان ہوتی ہے چھپ کر کے آباس سے مطلب کہ جواب نہیں دیتے ازان کا لیکن خموشی بھی اختیار نہیں کرتے تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ازان کے وقت چھپ رہا کریں ایک چھوٹا سے یہ کام کیا کریں یقین مانیں اللہ پاک اتنا رزق آپ کو بڑھائیں گے اور جو شخص ازان کا جواب دیتا ہے تو اس کے لئے تو میں کہتی ہوں دنیا میں جتنی بھی نیکییں ہوں کم بڑھ جائیں اتنی نیکییں اس کے عمال میں لکھی جاتی ہیں اور دوسرا کہ چھپ رہنے کا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے پر رحمت برکت اور نعمت نعمت بھی دولت ہے رحمت بھی دولت ہے رزق ہے ان سب کو سمجھنے کی بزدیر ہے تو آپ یہ طریقہ ضرور اختیار کیا کریں پھر اگر یقین مانیں جو ازان کے وقت لوگ چھپ نہیں رہتے کہ جب وہ مرتے ہیں ان کو کلمہ کبھی نصیب نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کبھی بھی ان کے زبان سے نہیں نکلتا جو لوگ قیامت والے دن جب اٹھائے جائیں گے یقین مانیں جنہوں نے کلمہ بڑا ہوگا تو قیامت کے دن بھی وہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہی اٹھیں گے اس کے بعد ازان کی جب آپ ازان ہوتی ہے آپ جب اس کی آواز سنو تجھ خاموش ہو جاؤ جواب دینا ہے تو بہتر ہے اس کے بعد صرف درودِ ابراہیمی اگر آپ تین سے گیارہ مرتبہ پڑھتے ہو یقین مانیں جس جگہ بھی ہو اگر بہنیں گھر میں ہیں مائیں ہیں بیٹیں ہیں پڑھیں تو کبھی بھی ان کے گھر میں گھر کے اندر کا جو رزق ہے کبھی کم نہیں ہوتا ہر وقت یقین مانیں اگر گھر رحمت اور برتب سے بلند رہتا ہے اور اپنی گھر میں اگر پھوک مانیں دنگ کرتے ہیں تو کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوتی یہ چھوٹا سا یہ آج تک کبھی عمل کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا اور جو بھائی لوگ ہیں کہیں پر بھی ہیں دکان پر ہیں اپنے اوپر پھوک مانیں دروشی پڑھ کے یا پھر اپنے آسپس جاہاں آپ کا کھانا ہوگی رہا ہے یا کوئی بھی آپ کی شاف ہے کہ کپڑے کی ہے کسی بھی کسی بھی بھوک مانیں یقین مانیں اتنی دنیا آئے گی وہاں پر کہ کبھی اس جگہ سے دنیا ختم نہیں ہوگی غیب سے غیب سے آپ کو رزق ملے گا ایک چھوٹا سا عمل کر کے دیکھئے یقین مانیں کہ اگر یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو بہت بلند ہوں گے